بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کی ساری منصوبہ بندی کہاں سے ہوئی مزید ثبوت سامنے آرہے ہیں حسن عیوب خان جو طاقتوروں کا ایک بڑا خاص ٹاؤٹ ہے نو مائی کو جب عمران خان کو پکڑا گیا تو اس نے ٹویٹ کیا عمران خان جن کی ریڈ لائن تھی ان کی ریڈ لائن آج کراس ہو گئی ہے انہوں نے جو تیر چلانے ہیں اب چلائیں اور دنیا کو دکھائیں یہ لوگوں کو اقسانے کے لیے ایسی باتیں کی گئیں یہی کچھ گراؤنڈ پر بھی ہوا میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھاؤں گا حسن عیوب نے اگلے دن جو ٹویٹ کی یہ بڑی غور طلب ہے لکھتے ہیں کہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کر لیا گیا ظاہر ہے عمران خان کا تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے پھر کیا حاصل کر لیا یہی وہ مقاصد تھے کہ عمران خان کی تظلیل کر کے لوگوں کو باہر نکال کے اپنے لوگوں کے ذریعے توڑ پھوڑ کروا کے اور پھر تحریک انصاف کو کرش کیا جائے یہ ذرا تصویر دیکھیں اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ شہید کا مجسمہ توڑ دیا گیا یہ جو پنک سرکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے ایک امارت ٹائپ آپ کو لگ رہی ہے کہ جیسے یہ فوج کی امارت ہے اس کے آگے پولیس والے آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بڑے آرام سے وہاں کھڑے ہیں اور صرف دو چار سویلینز یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کیا اتنی آسانی سے پولیس کرنے دیتی ہے جبکہ پشاور جیسے شہر میں لوگوں کو مارا گیا سیدھی گولیاں چلائی گئیں فیصلہ باد میں سیدھی گولیاں ماری گئیں لاہور میں گولیاں ماری گئیں تو یہ ممکن نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خود پولیس والے تھے یہ نامعلوم لوگ تھے اور ان کو پوری سہولت کاری فراہم کی گئی یہ کام کرنے کے لیے تاکہ تحریک انصاف کے خلاف بیانیاں بنایا جا سکے ثبوت موجود ہیں ہر چیز کے اب ایک ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بڑے غور سے میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے ایک شر پسند شخص لوگوں کو اندر بلاتا ہے یہ دیکھیں یہ دائرے میں ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ لوگوں کو بلا رہا ہے دائرے میں دیکھیں بلکل باقی اندر جا رہے ہیں تو کس کو یہ اشارے کر کے بلا رہا ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہی لوگ اندر داخل ہوئے تو پہلے ہی سب کچھ ٹوٹا پڑا ہے مطلب آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ لوگ ابھی داخل ہو رہے ہیں ابھی پھر سے سکائی بلو ڈریس میں بھی ایک شخص کو میں نے دکھایا ویڈیو میں کہ اس کو بھی میں کئی دفعہ چلا چکا ہوں جس نے پورا چیرہ کور کیا ہوا اور پولیس کے ڈنڈے کے ساتھ گاڑیاں توڑ رہا ہے وہ بھی نامعلوم تھا یہ ساری سازش ہے ایک ایک ویڈیو جو سامنے آ رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سازش ہوئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہریار افریدی نے لوگوں کو اکسایا کہ جی ایچ کیو کی طرف جاؤ اس لئے انہیں اور ان کی بیوی کو پکڑا ہوا ہے کیا شہریار افریدی کا کوئی ایسا کلپ سنایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی ایچ کیو جاؤ اور گھس جاؤ اور توڑ پھوڑ کرو جی ایچ کیو کے باہر پورا من اتجاج کی کال تو فضل الرمان نے بھی دی تھی تو باہر کھڑے ہو کے پورا من اتجاج کرنے پر کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی مقدمات بنایا جا رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد واضح کہہ رہی ہیں کہ آپ میں سے کسی نے اندر نہیں جانا اس کو پکڑ کر یہ مقدمہ بنا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر گئے ہی کیوں تھے یہ مقدمہ کیسے بن سکتا ہے کیا پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جس کے باہر کھڑے ہو کر آپ اتجاج نہیں کر سکتے تو یہ سازش کی گئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاؤٹ نے پہلے ہی ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے پلان لیک کیا اور اگلے دن کہا کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے اب یہ کیوں کیا گیا اس کی لوجک کیا ہے ناظرین اکرام پچھلے سبا سال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی عدم اعتماد ابھی کامیاب نہیں ہوئی تھی تو شاہ محمود قریشی اور عصد عمر جیسے لوگوں کو کہا گیا کہ عمران خان کو مائنس کرو آپ پارٹی سنبھالو تو عدم اعتماد کو بھی ناکام بنا دیتے ہیں آپ وزیراعظم بن جاؤ تب سے یہ کام جاری ہے دسمبر دوہزار اکیس میں لندن میں بیٹھے ڈان کو یہ گرنٹی دی گئی تھی کہ عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا نو مہی تو اب ہوا ہے اس وقت کیسے گرنٹی دے دی گئی تب عمران خان نے کونسا غیر قانونی کام کر دیا تھا نواز شریف بار بار اپنے لوگوں کو کہتا رہا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ ڈٹ کر حکومت کرو مجھے گرنٹی بھی لیا ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا یہ بات نواز شریف بار بار کہہ چکا ہے اپنی پارٹی سے تو پورے پچھلے ایک سال سے یہ سب کچھ چل رہا ہے عمران خان کو لوگ پچاس سال سے ہیرو کے طور پر جانتے ہیں آپ رات و رات عمران خان کو دہشتگرد ثابت نہیں کر سکتے ملک دشمن ثابت نہیں کر سکتے وہ پچاس سال سے قوم کا ہیرو ہے قوم کا نام روشن کر رہا ہے اور نواز شریف چالیس سال سے چوری چکاری کر رہا ہے اور اس وقت سرٹیفائیڈ چور ہے تو آپ اگر یہ کہیں کہ آپ اسے حاجی مان لو تو ایسے نہیں ہونے والا پوری قوم کو آپ نے پٹواری سمجھ لیا لیکن ایسا ہے نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے تو آج عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا رہوں گا ظاہر ہے عمران خان اکیلے تو ہیں نہیں ستر سے اسی فیصد لوگ پاکستان کے عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن عمران خان نے دوبارہ یہ پیغام بھیجا ہے رومرز بار بار آ رہے ہیں کہ طاقتوروں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اس سے پہلے نواز شریف اور بینظیر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا جب جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ ہوا تو اسی آپشن کو ریپیٹ کیا گیا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی سالڈ کیس نہیں ہے نواز شریف کے خلاف تو پھر بھی تیارہ سازش کیس بنایا گیا ساجتہ جھوٹتا یہ ہمیں نہیں پتا تو یہ ناممکن ہے کہ عمران خان کو کسی کیس میں پھنسایا جا سکے تو اب کیا پلیننگ ہے کہ تحریک انصاف کو بین کر دو اور اگر بین کر دیا تو عدالتیں کیونکہ منیجڈ ہیں تو پھر پیچھے سے الیکشنز کروا دیں جب تک عمران خان کی پارٹی کو ریلیف ملے گا الیکشنز ہو چکے ہوں گے تحریک انصاف کے بغیر تحریک انصاف جب آؤٹ ہوگی الیکشن کروائیں بعد میں بشک پارٹی بحال ہو جائے پھر وہی تحریک انصاف کو دبائیں گے پھر ملک اگلے پانچ سال کے لیے انہی چوروں کے حوالے ہو جائے گا میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسی بھی کچھ چلی جا سکتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بظاہر لگتا ہے کہ مکمل طور پر منیج کر لیا گیا ہے کیونکہ کل صدر مملکت نے حامد میر کو انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے الیکشن تو اب سارے اکٹھے ہی ہوں گے انہوں سے مراد ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نہیں کہا کہ اس حوالے سے عدالت فیصلہ کرے گی اس کا مطلب کیا ہے پھر دوسری طرح امران خان نے بھی جو صحافیوں سے بات کی یا اسے پچھلی جو ان کی تقریر تھی یہ پہلی دفعہ ہے کہ امران خان نے اس میں ایک بار بھی ملک کی عدالتوں کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ سب کچھ منیج ہو چکا ہے اب سپریم کورٹ کے تلوں میں بھی تیل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروانے کی طرف جا سکے پنجاب میں اب شاید سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر صورتحال یہاں تک پہنچائی گئی اور نوے دن بھی گزار لیے گئے اور کچھ بنا بھی نہیں ہے اب ایک ہپ ہے علی خیزر ایک معیشت دان ہیں ان کا کہنا ہے کہ میری جو معیشت دانوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اگر شکست نہ ان کو دے سکا تو معیشت ان کو شکست ضرور دے دے گی ملکی حالات بہت خراب ہیں اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے پاکستان اس وقت وینٹی لیٹر پر چل رہا ہے چار اشاریہ تین ارب ڈالر ٹوٹل پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر ہیں ہمارے مہینے کی امپورٹ کا پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ایک مہینے کا بھی پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے ملک ایسے نہیں چل سکتے ہمارا گردشی کرزہ تین ہزار ارب روپے سے کروس کر گیا ہے یہ ایٹم بم پھٹنے جا رہا ہے چین اسی وجہ سے ہم سے ناراض ہے کہ ہم نے ان کی پیمٹ کرنی ہے تو یہ سسٹینبل نہیں ہے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی فوری بحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ بھی سسٹینبل نہیں ہے اگلے دو سے تین سالوں میں ہم نے پچھتر ارب ڈالر کرزہ واپس کرنا ہے پچھتر بلین ڈالرز یہ کیسے ہوگا ان کے پاس تو کوئی سولوشن نہیں ہے یہ واحد ایک امید دیتی ہے کہ بلاخر ان سب کو ایک ہی ریزلٹ پر آنا پڑے گا کہ الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار